اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بات رود و سلام بارگہی سید الانبیاء محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک و سلم عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رجب المرجب شریف دے حوالنا نبی کریم علیہ السلام دی میرا شریف دا آپ احباب ذکر صحبات فرمارے ہو سابقہ جمعہ المبارک نو آپ احباب نے سمات کی تا کہ نبی کریم علیہ السلام ارام فرمارے اور جبریل نبی کریم علیہ السلام دے واسطے سواری دا احتمام کر رہے براک پسند فرمارے وہ براک جڑسارے چو کمزور سی حسن بھی نہیں تے جوانے بھی نہیں تے نبی پاک دے انتظارے چونو چالی ہزار سال روندیاں گزر گئے ہیں گرامی قدر حضرات جبریل امین علیہ السلام نے اللہ حلی بارکچہ ارز کی تھی یا اللہ سارے حسن والے جوانیاں والے ناز والے نخرے والے ویچھ ایک ایسا ہے کہ جیدے کل حسن تے جوانی نہیں ہے مگر و معبوب دی یاد چروندائی اللہ نے فرمایا جبریل اینوئی لہجو کیونکہ جیڑا رو بے کم ہو دا ہی ہو بے رون والے دا کم ذرا جلدی ہو جاندائی اللہ نے فرما کہ انہوں محبوب دی شواری لے پسند کر کے لیا گئے انہوں نال لہجو یہ دیتے بڑی مفصل گفتگو مزید کی تھی جا سکتی مگر وقت دی کلت دی پیش نظر میں بات انہوں بڑھا رہے ہیں اللہ نے فرما کہ انہوں لہجو جبریل امین علیہ السلام نے اسے بڑھا راک دکان نے جدو ارشاد فرمایا کہ دو ماہی نو پسند آگیا ہیں جبریل امین علیہ السلام فرما دنے جدو یہ پیغام دیتا تھے اسے بڑھا راک نے اپنے پر جدو عصرہ اٹھ کے خوشی ہے چھنڈے کہ میں پوری جنتیں چھانتی مار کے بیکھے آکے عوضی جدہ سونا براہ کا پوری جنتیں چھو کوئی نہیں سی حسن بھی آگیا جوانی بھی آگئی ناز بھی آگئی نخرے بھی آگئی طاقت بھی واپس آگئی کیونکہ جو پیا مان بھائے سوہاگن وہی ہے کالا ہوئے کوجہ ہوئے غریب ہوئے انپاڑ ہوئے کمی ہوئے جاہل ہوئے پر جی ماہی پسند کر لینا ادھے ورگہ ہے کوئی نہیں جدو ماہی پسند کرن حضرت امام غیزالی رحمت اللہ علیہ فرما دنے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جدو مصر دے تخت نشی ہوئے بادشاہ بنے تو آپ ایک دن جنگل چھو گزر رہے تھے آپ دی سواری دی مہار جبریل امین پکڑ کے ارض کی تھی کہ حضور اللہ فرما رہے سواری تو نیچے تشریف لیاؤ آپ سواری تو نیچے تشریف لیائے تھے حکم ربانی ہویا کہ او سامنے ککھان دی کلی او دے ویچ جاؤ آپ گئے دکھیا مائی بڑیری خوسن بھی کوئی نہیں ناز بھی کوئی نہیں نخرا بھی کوئی نہیں تے چرخا کتے موہ چداند بھی کوئی نہیں ارض کی تھی حضور اللہ فرما رہے کس مائی نو نال لہ جو تے جنال جا کے نکاح کرو یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگچ ارض کی تھی یا اللہ مائی کاؤں نے فرمایا زلیخ آئے او اے زلیخ آئے جنہیں ساری زندگی سونے ہیں تیرے انتظار چا گزاریے ان بڑیری ہو گئی دولت بھی نہ رہی کتے مصر دی ملکہ سی اپنے دور دی سب تو خوبصورت انسان پوری دنیا دی پر یوسف علیہ السلام دے حسن نے چودی حالت ہو دے اس کے چھ حالت ہو گی نا اللہ نے فرما کہ سمائی نو نال لہ جو تے دینا جا کے نکاح کرو ارز کی تھی یا اللہ میں تیہ دے والا او دوں نہیں سی بیکھیا جو تے جوان سی ملکہ سی حسن والی سی دولت والی سی تے میں تے او دوں اے دے وال نہیں بیکھیا تے ہون تے اے دے موچ دند بھی کوئی نہیں تے جوانی حسن بھی کوئی نہیں اللہ فرمایا یوسف اسا کہڑا حسن تے جوانی کی درو لین جانی ہے تو ہاں کر اسی جوان کر لو آنگے یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تینا زولیخہ دوبارہ جوان ہوگی حسن بھی آگے دولت بھی آگے جوانی بھی آگے ناز بھی آگے جدو ماہی پسند کرن پھر جوانیاں تے حسن تے ناز آپ بھی آ جاندنے جدو ماہی پسند کرن پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے پریاں اس ادھا جانیے جس ادھا توڑ چڑے جدو عشق حسن دی بار گاہ بچ آ جائے نا گرامی قدر حضرات پھر او آج زیگا کر دے اللہ نے فرما کہ جوانی اسائیں دینی انہوں پیغام تے دیکھتے انہوں محبوب نے پسند فرمالے ان برا کے جوان بھی ہو گیا حسن بھی ناز نخر طاقت سب کو چھا گیا انہوں اللہ نے فرمای انہوں سجا کے میرے محبوب دی سواری واسطے لے جاؤ جبریل نے محار پکڑی ستر ہزار فرشتیاں دا جلوس نالے اس رفیل علیہ السلام نال نے جبریل امین علیہ السلام براک لے کے آگے درے رسول ہوتے خون اندر وہ محبوب ستا ہے جڑکہ دے ستا ہی نہیں پر آج ستے نہیں ادھد وضاحت اسا پچھلے جمعہ سامات فرما لئی جبریل امین علیہ السلام نے خون عرض کی تھی یا اللہ میں دروازہ کھٹکاما پڑھا قرآن سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگاؤ نہیں میری تسلی نہیں ہو رہی میں آج دو دن بعد آیاں سے ہلکوٹ بہاول نگر عارف والا رات بورے والا دن نو بھی پروگرام رات بھی کی تے تھکیا تھکایا تو آڑے خید مچ تھوڑی زیارت لی آیاں کے سیالکوٹ جا کے تھکاوٹ اتار ہم سبحان اللہ سنکے میں ہن فیصل آباد جانا ہے انہی سبحان اللہ دے دو فیصل آباد تک گزارا میرا ہو جائے بس ہاتھ جڑا نہیں نا چکو دا نال دا بندہ تھوڑا جسا ہارا کراؤ تو دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جون دے جاگ دے غلامہ چا بیٹھا واں کنڈا کھڑکاما ہن اللہ نے ارشاد فرما قرآن مجید چیار دے عداب کی میں سکھائے اللہ نے رجاء فرما یا ایوہا اللذین آمنوا لہا ترفعوا أسباتكم فوق صوت النبیج ولا تجعروا لہو بالقول كجهر بادكم لبادل التحبت آمالك بربردگار نمبر ایمان والو کدر یار دیبار گیا دے آن در عباد اچھی نہ ہو جائے فرما انتحبت آمالک اے تھے عباد اچھی ہو جے عمل زائے ہو جاں دے نا اللہ نے فرما جبریل عباز نہیں دے نا کنڈا بھی نہیں کھڑکانا ارد کی تیالہ بغیر اجازت اندر لگا جاو اسی اپنے دروازے تے بوڑ لے کے لگانے آو بغیر اجازت اندر آنا منا ہے جدو دروازہ محمد آیا اللہ نے فرمایا یا ایوح اللہ دین آمنوں لا تدخلو بیوتن نبیش اللہ نے رضا فرمایا ایمان والے ہو بوا محمد رائے بغیر اجازت اندر آنا منا ہے قرآن چپوڑ لگا دیتا بغیر اجازت اندر آنا بھئی قرآن چپوڑ لگ گیا خبردار دروازہ محمدہ بغیر اجازت پام جبریل ہی ہوئے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بہت ایتھے جبریل بھی بغیر اجازت اندر آ سکتا اردگی دیا لا آواز دیما پربردگار نے فرما انہا اللہ دین ینادون کمی وران پربردگار نے فرما خبردار جائے میرے یار دے بوئے اگر کھلو کے کسے آواز دیتے اکثر ہم لا یاکلون اللہ فرما جڑے بوئے ہیں چھو کھلو کے کملی والے تھے انہا محمد محمد کہتے ہیں آوازہ دیندے انہا اکل ہی نہیں اکثر ہم لا یاکلون اکل ہی نہیں انہا جڑے آوازہ دیندے میرے یار دے بوئے تھے کوئی انجا ہی دے لیکن اللہ پیرے باہو دے دربار ہوتے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں نبی دا عدب ماں نے سکھایا بولے سبحان اللہ آہن در مصطفیٰ دا عدب تے پروٹوکول ویکھو اللہ مرتب کر رہے ہیں دنیا دے چودری دنیا دے وزیر اپنا پروٹوکول آپ مرتب کر دنے کہ میری گڑی نکلے تے اگے اتنیا گڑیاں ہون پیچھے اینیاں گڑیاں ہون دروازہ محمد آیا تے پروٹوکول رب پہ اداسا ہے یار دے بوئے دا عدب کی میں کرنا ہے رب لوگا نو عدب سکھا رہا میرے یار دا دروازہ ہے پیرے باہو نے پرمایا علم پڑیا جو ہر نئی بن دے جیڑ ہون ون زات کمین نگی نے اوہ پیدلو کدی سونا نئی بن دا پاویں جڑیے لکھے نگی نے ہون شوم کلوں کدی داد نہیں مل دی پا میں ہون لکھے خزین ہون بینا عدب نجات نہیں میرا کامل باہو پا میں مریے بک مدین بینا عدب نجات نہیں بینا عدب نجات نہیں کامل باہو پا میں مریے بچ مدینہ ادب نبی تھی مومن ہوں میں بینا عدب صداؤن کمینے باہو ج عدب دے بخشے چھنا ہیں پا میں مریے بچ مدینہ ادین کلہو عدب دین سارا ہے یا عدب بینا عدبا مقصود نہ حاصل تے نا درگاہے ٹھوئی باہو ج عدب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی جدو بے کو منزل تے پہنچے عدب نل پہنچے استاد دا ما دا پاپ دا مرشد دا نبی دا عدب اے انسان نا منزل تے پہنچا دے عشق اپنے عداب خود ہی سکھا لیندے اتنا ڈاڈا ہوں دے اپنے عداب آپ ہی سکھا لیندے جبریل ہوں دروازے چکھڑے تھے عرض کی تھی یا اللہ کنڈا بھی نہیں کھڑکانا آواز بھی نہیں دینی جگانا کی جبریل حکم ہویا کہ انج کر میرے محبوب دے مکان دے چھاتتے آجا ہن جبریل چھاتتے ہن حکم ہوئے اللہ فرمایا فَفَرَجَعَن سَخْفِ بَعِتِ چھاتے چھو سراغ کرو حالانکہ لوڑ نہیں اے او جبریل تقریبا علماء نے فرمایا روزانہ تین مرتبہ حضور کو لاندہ سی کسے نبی کل جبریل ساری زندگی صرف ایک بار آئے کسے نبی کل دو بار کسے کل تین بار اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کل سب تو زیادہ جبریل ایک سو نو مرتبہ آئے کتنی مرتبہ ایک سو نو مرتبہ جبریل سب تو زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کل وحیلہ کے آئے چالیس سال دی عمر مبارک سی زہری نبی پاک دی جدو جبریل پہلی بار وحیلہ کے آئے تریسٹھ سال دی عمر میرے نبی دی زہری حیات ٹوٹل یعنی چالیس سال جب پہلی باری آئی تھے تریسٹھ سال تک تئیس سال بنے انہ تئیس سالہ دے در جبریل میرے نبی دی بارگاہ چے چوی ہزار بار آئے اکاؤنٹ کر کے علماء نے دسیات تقریباً روزانہ تین بار بند ہے روزانہ تقریباً تین مرتبہ جبریل حضور دی بارگاہ چاندے سان اے او ہی بارگاہ جیتے روز تین بار آن دینے پر آج تے منظر عجیب ہو گیا فرما چھاتا تے آؤ تے سراخ کرو آج آرام فرما رہے دیں نا بے آرام نہیں کرنا محبوب چھاتا تے آگے سراخ کرو سراخ کرن لگے اللہ فرما تہرو کتے سراخ کرن لگے ارز کی تھی اللہ جتے حکم فرماو کر لے نیا اللہ فرما سراخ اتھے کرنا جتے سامنے میرے یار دچے رہا ہوئے اچھا ایدی کی وجہ ہے اپنے ویڑچ کسی پہلے غور کر کے بیکھا جی کہ مانو اپنے بچے نہ سب تو پیار زیادہ اس پہلے آن دائے جدو بچہ ستا اٹھ دائے ماں گھر چی کسی بھی کونچ کوئی بھی کم کر دی ہوئے جھاڑو دے دی ہوئے برطن دھون دی ہوئے بچہ ستا ہوئے ماں بڑی ریلاکس رہن دی ہے مگر جو ہی بچہ اٹھ کے چیخ مارے نا تے ماں دی دوڑ لگ جان دی ہر کم چھوڑ کے ماں دوڑ دی یہ بچے والا اس پہلے دوڑ کے آکے ماں بچے نو سینے نہ لگا دی چم دی پیار کر دی بچہ جو دو ستا اٹھ دائے نا اس پہلے ماں دا اپنے بچے نا پیار دا منظر بڑا عجیب ہون دائے کہتے غور کر کے دیکھے آجے یہ ماں ہی سمجھ شک دی یہ یہ ماں دے اندر اللہ نے عجیب جو جذبہ رکھے آن دائے بچہ تے ستا ہوئے گرمیہ دی دوڑ پیار ہوئے نا تے ماں اپنا پھٹے ہیں تے گندہ جو پٹا دے 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 بچے انہیں جو لگ دے جو خدا دیں گے رہمتہ چھان کر دی عجیب جو رشتہ ماں دے اپنے بچے دے نال ان بچہ جو ستا اٹھے تے ماں نو بڑا سونا لگ دے ماں ساری دنیا دے کام چھوڑ کے اس پہلے بچے والدہ اٹھے دے جدو بچہ ستا اٹھے دے تے ماں سینے لگا کے کہتے سبحان اللہ کہتے ما شاء اللہ کہتے چیرے تے ہاتھ پھیر دی پیار کر دیے اللہ نے برما جبریل میرے یار دے چیرے دے سم نے سراخ کری عرض کی دیا اللہ بجا پرما جدو بچہ اٹھا دے ماں کے دیے سبحان اللہ اتھے ماں دے کوئی نہیں جدو یار چیرے دو کپڑا ہٹاوے گا نویخ کیا تھا گا سبحان اللہ دی اثرات بڑی پاک ہے میری ذات جنہیں تیرے برگا سونا بنایا اکنہ کو سونا ہوئے گا جنہوں رب ہوئے کیا کہ سبحان اللہ جنہوں اللہ ہوئے کے آپ ہی بنا کے آپ ہی آکھے سبحان اللہ بڑی پاک ہے میری ذات جنہیں تیرے برگا سونا بنایا ہے سبحان اللہ جبریل سراخ کی تمابودے چیرے انور دے سامنے حکم ہوئے فرما اندر گزر جاؤ جبریل گزر گئے پڑے لکھے اب میں پنجابی بچے میری مادری زبانیں نہ میں نے پنجابی نہ پیار بڑھا ہے میں آسان کر کے اس واسطے ارض کر دینا تاکہ میرے جیسے بھی سارے دوستان سمجھ آ جاوے بات دی بعض ذہنی یتیم ایسے ہوں دنے کہ پنجابی چبندہ خطاب کرے جتنے مرضی علمی گوھر رول ہوئے کہیں دنے جاہلے اردو چھو تقریر کرے ہوں دا جاندہ ککھنا ہوئے کہیں دنے مفتی صاحب نے یہ انسان تھی ذہنی یتیمی ہوں دی ہے یہ ذہنی طورتی یتیمی اپنی مادری زبانہ پیار نہیں بعض دفعہ انسان دے ارادے کمزور ہوئن انسان دے نظریات کمزور ہوئن پھر اس طرح دی بات نہیں میں پنجابی نو اس واسطے اپنے لہجے نو پنجابی رکھیا کہ میرے پنجاب دے اندر ہر بچے بچے نو میری بات دی اسانی نہ سامجھ آ ہوئے گرامی قدر حضرات اسان کر کے ارض کران اتنا بڑا جبریل دے چھوٹے جے سراخ دے وچوں گزر گیا سہان اللہ جبریل اتنا بڑا ہے کہ جبریل دے جسم اللہ نے چھے سو پر بنائی نے کتنے جبریل امین علیہ السلام فرما دے کہ اگر میں ایک پر کھول دے مانتے پوری کائنات میرے پرد سائت لے آ جانے جبریل بڑی عظمت والا ہے چھہسی مرتبہ اللہ نے قرآن اچھے جبریل دے ذکر فرمایا ہے انہوں نے چھوٹے باز مرتبہ جبریل کتنے روح ہو کہکے اللہ نے ارشاد فرمایے چھہسو پارے جبریل دے وجود دے اندر آپ فرما دے نہیں کہ میں اپنا ایک پر کھول دے مانتے پوری کائنات میرے پرد سائت لے آ جانے دیگے جتنی دیرے چھے انسان اکھ جھپکت ہے نا اتنی دیرے چھے جبریل صدرت المنتحات لیکن زمین دی تحت سرا یعنی زمین دی پتال تک ستر چکر لگا لیں دے اگر میں جبریل دی قوت ارزکران اوئی کلیدہ انوانے کتنی اللہ قوت اتا فرمائی جبریل فرما دے کہ دیرے مسیدرہ تے بیٹھا تے اللہ دی قدرتی آواز آئی کہ قوم آدھ دے چار شہرانو عذاب دے نا ایک چار شہرانو اٹھا کے آسمان تے لے ہو جبریل فرما دے میں اپنے جسم دے ایک وال دے نال چار شہر قوم آدھ اٹھا کے آسمان تے لے گیا اللہ نے حکم فرما دے انہوں نے زمین تے پتخ کے تباہ کر دے نہ زمین تے پتخ کے تباہ کر دیتے پوچھا چار شہر ایک وال دے نال آسمان تے اٹھا کے لے گئے بوجھ کتنا محسوس ہویا تو جبریل امین نے فرما انہوں نے انج لگیا کہ جو میں کسے انسان تے جسم تے مچھر بیاجان دائی بس اتنا جی اتنا بڑا جبریل پرشبہ میراج چھوٹے جے سراخ بھی چک گزر گیا آو نہ پوچھئے جا کے جبریل امین جبریل اتنا بڑا تیرا وجود دیتے اے چھوٹے جے سراخ بھی چکی میں گزر گئے جبریل فرما دنے کہ میں کوئی در مصطفیٰت جبریل بن کے آیا تو اسی نہیں فرمائی سبحان اللہ میں کوئی در مصطفیٰت جبریل بن کے آیا کوئی کول رہ کے جادو گھر آکے کوئی آ دورو درجے لے جاندہ او دو رہن دائی ککھ سردار سانیا جدو اپنا ککھ نہ رہ جاندہ اتھے ککھ نہ چھڑیے اپنا تے پھر ککھ رہ جاندہ ادھر مصطفیٰت اتھے اکڑ لے کے اتھے جبریل بن کے اتھے چودری بن کے تے نہیں نا آئی دا اتھے تے ہستی مٹا کے آئی دا ادھر مصطفیٰت ادھے اتھے ہستی مٹا کے آؤ او دو رہن دائی ککھ سردار سانیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ الغرز جبریل گزر کے ہون نبی پاک چادر تان کے لیٹھے ارز کیتی ہون آواز دیما اور میں ہوں آواز نہیں دینی اے تھے تے اتنا نازک مزاج محبوب کہ تتلی بھی کولو گزر جاوے تے ہوا لگ دی یہ اتنا نازک مزاج محبوب کہ پیر دی تلی پتھر تے رکھے تے او بھی پگل کے موم بن جاندہ ہے اتنا نازک مزاج محبوب تے آواز دیکھے نہیں نا جگانا اے کوئی عام دنیا دا در تے نہیں در مصطفیٰ آئے آواز نہیں دینی یا اللہ ہیلاوہ فرمایا نہیں نا یا اللہ پھر کمیں جگاوہ پیغام بھی دینے اللہ نے رضا پرمایا جبریل کا پیل کا دمائی پرواردیگار نے پرما جبریل میں تیرا سارا وجود نور تا بنایا ہے تیرے ہونٹ میں تھنڈے کا پھورد بنائے نے اس آواز تکے میں راج دی رہا دی آر دے کتم چمند کمیں آجان اپنے ہونٹی آر دے کتم دے رکھ دے ہونٹ دی تھنڈے کے پنگچی میرا یار آپ اٹھ جائے گا بیخ کیڑیا نزاگتا بھالا یار ہونٹا دی تھنڈے کے دے جگایا جارے آئے ہونٹ جبریل نے ہونٹی آر دے کتماتے رکھ دے جبریل ہونٹ رکھے چلمی جارے آ چلمی جارے آ چلمی جارے آ جبریل نے میں نے تیتوانو پیغام دیتا مرشیب سے پیار چمیں آجے میں جبریل بھی سنی جے آپ ایک خوما بھی سننی جے یا رسول اللہ ہاں کچھا رہے ہیں سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ ہوا دیکھیں جے کبو محبوب نجگایا جارے ہیں قدم چمیں بشر تے چادر تانک ستا اے بشر تے چادر تانک ستا تے نور چمیں پے تلیاں جس دی خاطر ارش بری دیاوں اج سجیاں ہویاں گلیاں ابو جال برگے بشر ہی سمجھ دے رہا گئے ابو جال برگے بشر ہی سمجھ دے رہا گئے پر جبریل رمض نو سمجھ کے تے دسے آ کہ اے او بشریں جیدی پیر نوریاں دا امام چومد آئے انہوں کدرے آپنے برگا نہ جان بیٹھیں اے او بے جیدے پیر نوریاں دا امام چومد آئے بشر تے چاتر تا ان کے ستا نور چومیں پے آتا لیاں جبریل قدم چمرے یاد رکھیا چمنا عبادت نہیں ہوندہ چمنا محبت ہوندہ ہے حجرِ سبد انہوں چومنے آ ہے تے پتھر ہی نا انہوں کیوں چومنے آئے اس حواظ تے کہ جنتی پتھر ہے پتھرے 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 پ کسی نو چومیا کو شرک تے نہیں نہ ہو جاندہ کیونکہ چومنا عبادت تے نہیں چومنا تے محبت ہوندہ ہے اولاد نو بندہ کو عبادت واسطے تے نہیں نو چومدہ حجرِ اسود نو عبادت سمجھ کے تے نہیں نو چومدہ حجرِ اسود ہوئے اولاد ہوئے چومدے لوگ محبت نالنے تو چومنا محبت ہوندہ جبریل چومریا میرے محبوب دے خدم پیرے باہو نے فرما جے تو چامے وحدت رب دیتے چومم رشد دیا تلیا ہو جبریل چومرے جدو ٹھنڈک پہنچی نا سرورِ عالم دے کدو میں نے مبارک نو اے اے جو میرے نبی چادر جدو مزمبل دی ہٹائی نا اے حضور نال فرما دے رے کون ہے اے ساڑا دروازہ کھڑکاویا تھی پوچھئے نا کون ہے تے بارو عباد پتا کیوں دیو میں میں نہیں کہنا چاہی دا نام حضور نے فرما نام دس ہو اے ادا بچوئے کہ دروازہ کھڑکاو پوچھے عجابے کون تے اپنا نام دس ہو جدو کون ہے اندبالی چادر ہٹا کے فرما نا کون ہے جواب تے بندہ سی میں پر جبریل میں نہیں آکھا ہے جبریل کہندے جی جبریل آیا ہے آؤ درہ عالم تصور آتے چلیے تے جا کے جبریل نے پوچھئے سانو کو پوچھے کون تے اسی تے کہنے میں تو سا میں کیوں نہیں آکھی جبریل فرمایا محمد ابو ہے نا میں ہی تے مار کے آیا اچھا بھولو موتی علی شرکار اچھا بھولو سبحان اللہ بھائی میں ہی تے مار کے آیا نا لے جبریل فرما منکم میں یاد جدو اللہ نے آدم بنا کے فرما سجدہ کرو سارے سجدہ کی تا شیطانہ کھڑائے اللہ نے رجاء فرما سجدہ کیوں نہیں کر داؤ کہن لگا میں نہیں کرنا ہو اس حواظ دیکھے آنا خیرم میں ہو جبریل کے لگے میں نے آدم میں یاد اللہ نے فرمایا فخر جو میں لہاو فا اینکا رجیم وہ اینکا لیکا اللہ نے بہلا یومی دین وہ نے نبی دے بھوئے میں کی تھی اللہ نے ابلیس بنا دیتا پتا لگیا جڑا پہلی واری میں بولے آو وہ شیطانہ بڑیا جبریل کے دنے میں نے پتا یہ تھے میں کریے ابلیس بن دے میں ماریے جبریل بن گا کچھے اللہ نے صلی اللہ نے جائے جائے جسرین مراجے مصطفا جسرین مراجے مصطفا اللہ اجیدیم نبی یا نبی ہم اپنے نبی کے دیمانے ہم اپنے نبی کے دیمانے نگر نگر قلی قلی نگر نگر قلی قلی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ اللہ پاک پتندہ دولہ چشتیاں دا امام بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خوزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ سبحان اللہ پر شرطے پہلے میں اپنی مار ترجائے بلائے تے نہیں پہنچ سکتا جب تک میں ہووے غصہ ہووے تکبر تے غرور تے غیبت ہووے انہی دیر تک بندہ بلائے تے منزلہ تہہ نہیں کر سکتا پہلے تھے میں مار نہیں پہن دی شیطان میں آکھا سی نا نبی دے بھوے میں انا خیر من تے اوہ شیطان بن گیا نبی دے بھوے آوے یہ تے میں مار کے آئی دے ہن سید عالم چادر ہٹا کے نا تے فرما کون آکھا جبریل سید عالم بیدار ہوئے تے میرے کریم آکھ علیہ السلام نید دے میرے نبی دے کوئی ساڑھے پر کی نید تے نہیں نا اسی سو جائے تے بے خبر ہو جانے نبی دے نید اتنی پیاری تنام عینی ولا ینام قلبی میرے نبی نے فرمایا میرے یہاں اکھیاں سوندھی ہیں تو میرا دل جھاگدہ ہوندھا ہے کوئی بھی مسلمان ہوئے سو جاوے وضو ٹوٹ جاندھے انسان اگر ٹیک لگا کے سو جائے اونگ آجائے وضو ٹوٹ جاندھے پر حدیث پاکے چاندھے نبی کریم سو کے اٹھ دے سنتے بغیر وضو دے بغیر وضو دے نبی پاکے نماز پڑھنا نوافل پڑھنا شروع ہو جاندے سنت سو کے اٹھنا وجہ کی گئے ساڑھی نید چونکہ بے خبر کر دیں دیئے بے خبر ہو کے پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے کہ نہیں نید بے خبری دا نام ہے نید دوسری موت ہے انسان جدو سو جاوے تو وضو ٹوٹ جاوے انہوں خبر نہیں اس حواستے احتیاطاً وضو کر لوے بلکہ احتیاطاً نہیں ضروری ہے کہ وضو کرے ٹوٹ گیا وضو پر نبی کریم علیہ السلام جدو خواب ہوئی ویخ دینے تے نبی دا خواب ہوئی خدا دی وہی ہوندہ ہے تے جدا ستیاں رابنا رابطہ نہیں ٹوٹ دا او دا ستیاں وضو کی میں ٹوٹ ساکتے او دا تے ستیاں رابنا رابطہ نہیں ٹوٹ دا ایسی بیداری والی نیند میرے آق علیہ السلام دی یار سچی دا امتی نبی ورگہ ساؤں نہیں ساکتا نبی ورگہ ہو کی میں ساکتا ہے اسی تے نبی ورگہ ساؤں نہیں ساکتے تو نبی ورگہ ہو کون ساکتا ہے نبی پاک بیدار ہوئے حضور نے فرما جبریل کدر آئے ارز کتی یارسول اللہ اللہ دا پیغام لے کے آیا ان اللہ اشتاقہ الہ لقائک یارسول اللہ کملی والی آج ربنا تیرے نال ملاقات کرن دا بڑا ہی مشتاقے ساری دنیا رب والوکھے تیرے والے بھائی ساری دنیا رب نو وکھنا چاہتی تیرے رب کی کہہ رہے محبوب نو لیاؤو میں یار وکھنا چاہنا اسی ملاقات کرنا چاہنے محبوب نال ملاقات دا ویلا لیا جارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جد کوہ تو ارتے گئے نا تیرے اللہ پرمایا پہلے چالی روزے رکھ کیا ہوتے پھر دس آنگے ابنی آکھا دیدار کرام آنگے فرمایا دس آنگے چالی روزے رکھ کے گئے آکھا جی ہون فرمایا رات نو آیا جی جی ٹھیک ہے رات نو آ جانگے ہون چالی بندے نال لیا کے جی ٹھیک ہے چالی بندے آگے یہ ستر بندے موسیٰ دیدار کرن جارے تیرے شرطہ مان رہے ایتھے جانے تیرے منوارے تکی فرما رہے ازرہ ٹھہروں میں تیاری کارلمہ تے پھر چلنے او سر اپا انتظارم او منتظر ایک اوہ جڑا انتظار کر دائے ایک اوہ ماہی جیدہ انتظار کیتا جارے آئے عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر او سر اپا انتظارم او منتظر کلیموں نے جڑے انتظار کر دائے محبوب اوہ جڑے انتظار کر آرے نے فرما ہے ہن تھیرو ذرا سینا تیاری کر لئے ہن تیاری کیسی سی پتہ نہیں اوکیڑا عابد تصنیم ہوئے گا جدنال میرے نبی نے غوصل فرمایا وہ گشہ بے میرا سید عالم نے غوصل فرمایا عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ بڑی پیار دیگل فرمائی محبت چاہ فرما دنے او جڑا یار نے غوصل فرما کہ زلفان چھنڈیاں ساننا او جن نے پانی دے قطرِ محمدِ عربیدی ظلفِ واللیل چو ڈگے ساننا رب نے ساری ستارے بنا دیتے سان سارے ستارے بن گئے جڑے یار دیا ظلفان چھوپا نہیں دے قطرات شبِ مراج نکلے حسن تے اگے ہی نہیں مان تے جدو تیار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیو ہے جڑے باہر بیٹھے ہون دے ادھنا تمہیں پتہ نہیں ہو کی کر دے نہیں مگر تسی میرے سامنے بیٹھے ہوں تو روند نہ ماریا کرو اچھا بولیا کرو سبحان اللہ مرحیم یار کھان گیا تے مکھا روند نہ مارو ایک و دوسرے ان پچھن لگ پی روند کی ہون دائیں تو آنو تے پتہ تسی مار دے رہن دے اسے ہالکوٹی ہو لہذا روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکن دے نشان نہیں ہون دی یہ بندہ جاگدہ پی مجاگدہ نگل کرنے کہوں نے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غسل فرمایا تے تیاری کر رہے انہیں پری دی گل سنو علماء فرما دے جبریل لے نا ایک امامہ شریف ایک پگڑی لے آ کے میرے نبی نے پیش کی تھی عرض کی تھی سنے آئے پہنو نا حضور فرمایا پگڑی کیڑی ہے عرض کی تھی آدم علیہ السلام دی تخلیق تو بارہ ہزار سال پہلے ری زبان جنت نے پگڑی بند کے جنتے چرکھی سی ہر روز چالی ہزار یا ستر ہزار فرشتہ اید ارد گرد کھروڑ کے کملی والیہ تیرے درود و سلام پڑھ دا رہائے ہیں بارہ ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو اس پگڑی نوبند آ گیا گرامی قدر حضرات کیسے ناز اٹھائے جارے محبوب دے سرکار نے جدو پگڑی مبارک رکھی نصر اقدس تھے انہوں اس پہلے حسن کی ہوئے گا مصطفیٰ علیہ السلام میرے کوئی تبیان نہیں میرے کوئی تبیان الفاظ نہیں کہ میں کیوں کچھ تخیل بھی پیش کر سکا کہ اس پہلے کیسا حسن ہوئے گا میرا ماہیدہ بس میں دے یا تھا گا مصطفیٰ دے نظار دیکھ کے ہو گئے قربان سارے دیکھ کے کولین دے بھالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سجن سے جاگے نو جوان میرے آقا دولہ بنے ادھر سواری تیار میرے آقا ٹورے ٹورے سواری دے قریب گئے حدیث پاکی جیان دے میرے کو نبی براک دے قریب گئے جب براک چھلانگ مار کے اوٹھ چلا گیا نبی کریم ٹورے ٹورے براک دے نیڑے آئے جب براک چھلانگ ماری ادھر آگے آن نبی کریم ٹورے ٹورے براک دے قریب ادھر آئے براک چھلانگ ماری ادھر آگے نبی کریم قریب آئے جبریل بڑے حیران جھڑک مار کے کان لگے تینو شرم نہیں دی ہزارہ سالے سا ماہی لی روندہ رہے آجی آرہ آئے نکھرے کرنا براک پسینا جھڑک دی نالا گیا تے براک کیا لگا جبریل میں نکھرے نیو پیا کرداؤ ربے کھبادی قسم چالی ہزار سالے سی آردیا اوڑی کان کردہ رہے کم لی والا نیڑے یوں دائی میں نو وجہ دیا سونا نیڑے یوں دا تے میں سوچی پہ جانا کتھے میک ہو جی کتھے ہو سونا لچلا پیرے باہو دے دربار دے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی بے مرشد اللہ میک دے بولے یا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اڑا گین لگا میں سوچی بھائی جان نہ میک کو جی میرا دل برسو نا تے میک کی میک یوسنو با آ 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 سونی 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 کہنا میں سونی کہنا گنپلے تے مکیو یار مناوا ہوئی فکر ہمیشہ کہ راسی باہو کہ تیروں دین نہ مر جا میں کو جیتے میرا دل بار سونا بسم اللہ بیٹے میں سیدی مرشدی یار مناوا میں کو جیتے میرا دل بار سونا تے مکی کرو سنو بھاوا ہوں نو جوانو جبریل امین علیہ السلام فرما دنے براکنو میں چھڑک ماری انو آگیا پسینا اکیہ سرکار بیٹھو ہن اگے تے براک ہٹ رہا ہن حضور ٹھہر گئے اللہ فرما جبریل پوچھو نا کیوں نہیں بیٹھ رہے سیدی عالم دی بار گا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پوچھتے سونے ہو کیوں نہیں بیٹھ رہے تشریف فرما ہو وہ نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جبریل میں نے ایک خیال تنگ کر رہے سونا ہو کی فرما اج میں چلے ہاں تے لمبا سفرے تے براک آیا میری سواری باستے پانچ سو سال تا سفرے پل سرات تے میرے غلام گنام آدیاں پندہ چکے کہ کی میں اس سفر کریں گے بسم اللہ کی میں اڈا لمبا میرے غلام سفر کریں گے میرا سفر شروع ہویا تے براک آ گیا تے غلامہ تا کی بنے گا نوجوانوں سفر دا اغازے تے خیال کی داریا تے رہا تے میرا کدرون لب دا اے ڈا اللہ جب پا ل نبی یار موقع بھی ایک کے دے خدا نا ملاقات کرنے جانا ہے اے تھے وزیراعظم نا ملاقات تا ٹائم لیا ہو ہوئے نہ تے بندے نوکے سے دا خیال نہیں ہوں دا تے ملاقات ربنا تے خیال گناہ گھا رہاں دا ارض کیتی یا اللہ میرے گناہ گھا رہاں دا کی بنے گا اللہ نے ارشاد فرمایا سونا تُسی تشریف رکھو اجماعیہ تیرے سارے ناز اٹھا ماں گے میں ارض کیتی نہ ہوتے شرطہ من کے جارے موسیٰ اتھے منوا کے جارے اکھا میرے غلام آگا کی بنے گا اللہ فرما سونے تو براک دے بیٹھ تیرا میرا وعدہ ریا کملی والیا جیدی سینے دن در رکی ایمان دی ہوئے گی نا وہ قبر اچھا قیامتوں نے بعد اچھا نکلے گا وہ دی قبر تے سواری پہلے آ جاؤے گی ہوئے تیرا غلام قبر جو بعد اچھا نکلے گا سواری پہلے پہنچ جاؤے گی ہن میرے نبی براک تے بیٹھے گرام یہ قدر حضرات اللہ مام اللہ مہینو دین کاشفی رحمت اللہ بڑی پریت ہی گا لکھی جدو میرے آقا علیہ السلام براک تے بیٹھا لگے نا تے جڑی رقاب ہوندی نا جو گھوڑے دے رقاب دے ویچ پیر رکھ کے چڑی دے نا اور رقاب دے ویچ نبی پاک جدو قدم مبارک رکھ لگے تے حضرت عصرہ فیل علیہ السلام دوڑ کے آئے آکے نا اس براکن اینج کر کے اپنی تلیان تے رکھ لگی تے رکھ جی قدم مبارک مان اللہ میرے کریم آقا نے پاؤں ہٹا کے فرمایا نہیں تم مکرب فرشتہ ہیں تیری تے اپنی بڑی عزت ہے اب انہیں فرشتے ہیں چھو چار مکرب فرشتے ہیں انہاں چومہ چو اکیس رہ فیل کاؤں نے انہ Hawالی نے فرمایا کہ تُو آپ بڑی عزت والے ہیں میرے تیرے نبی نے فرما میرے نبی نے فرمایا عزت والے دی عزت کردائے جدو کوئی سے نوے کھو نا کسی دی عزت نہیں کردہ سمجھ جایا کرو اے دی اپنے حال کوئی نہیں کونہ دبالی نے اصول مرتب فرما دی تا کہ انما یعرف الفضل لی اہل الفضل اہل الفضل فرمایا عزت والے دی عزت کردائے میرے نبی نے فرمایا تو آپ بڑی عزت والے انتے ہیں انجناک کر ہن عصر فیل نے جواب کی دیتا سنیئے عصر فیل حد سے جوڑے عرض کی تھی کملی والے ہاں نہ اللہ دی ہزاران سال عبادت کی تھی اور یاد رکھئے گا جڑا فرشتہ رکو چے قیامت تک رکو چے جڑا قیامت تک قیامت چے جڑا سجدے چے قیامت تک سجدے چے جڑا فرشتہ جس حالت چے عبادت کر رہے ہیں اسے حالت چیئے کملی والے دے گلامت کرم ہویا کہ کسے دا رکو پا دیتا ہے کسے دا قیامت کسے دا سجدہ اکو رکاج سارے فرشتہ دی عبادت رکھے دا سیا تو اک رکاج بڑی میں سارے فرشتہ دی عبادت دا سواب دے دے وہاں گا یہ تیرے میرے نصیبہ چاہیا کہ اوٹھے صرف کسے نو رکو ملیا ہے کسے نو قیامت کسے نو سجدہ جسا نو اکو رکاج سارا کچھوں مل گیا ہے اس نے فیل ارد کی تھی میں ہزارہ سال عبادت کی تھی ایک دن اللہ دی عبادت ہی میں بڑا راضیاں مگ جو مگ رہی ارد کی تھی کملی والے اللہ نو ارد کی تھی اللہ جب بڑا ہی راضی ہے میریا ہی باتندہ کوئی سیلا دے نہیں جدو میراج دی راضا بے تیرا یار سواری تے بہن لگیں اپنے یار دی سواری دیا رکابہ پھڑ دی جادت دے دیں ارد کی تھی کملی والے اے میرے کلوں حصہ نالا بھی میں ہزارہ سال عبادت کر کے اے مقام لے ناز نہیں کر دے اپنی ناز نہیں کر دے اپنے نصیبہ ہوتے اے تے ہزارہ سال عبادت کر کے یار دی سواری دیا رکابہ پھڑن دی جادت مل دی ہے اے اساں تے دعا بھی نہیں سکیتی تھے رب نے پھر بھی محمدی غلامی چیپاہ دیتا ہے آر اللہ اسی نام مقدراتیں ناز کری اسے ماہی دی غلامی تک ہے انہیں ناز کری اے تے اسرافیل ورگے ہزارہ سال عبادت کر کے اے تے سواری دیا رکابہ پکڑ دے میرے نبی نے قدم مبارک رکھے تھے حضور آگے براک ہوتے ہن سواری ٹوری سواری ہیں جو ٹوری کے جمعہ باغ عالم میں باد بہاری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور اے انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذات باری چلی عبر رحمت اٹھا آج کی رات ہے رسول اے کرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹوری جبریل نا اینج کر کے ہاتھ بند کے تے پچھے پچھے تے ستر ہزار فرشتے ہاتھ بند کے پچھے او ذرا عالم تصورات اچھے جبریل نو جا کے پوچھئے تو آپ فرشتیاں دا امام بیت الممور دا خطیبے اک لکھ چوئی ازار نبیاں دا کم بیش دا صحابی ہیں آسمانی کتابہ دا عالم بی ہیں تے حافظ بی ہیں تے مرتبہ تیرا اپنا ہی بڑھے تے بے جا پچھے اتھے کیڑی کو ڈبل سواری باندھے نبی پاک دی سواری تے بے جا نا نال حضور دے پچھے جبریل کہوے گا نا نا اتھے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ بڑی پیار دی لگر لکھی جواہر البحارج آپ فرما دیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان اللہ نے انسان تے جناتنو وما خلقت الجن والانسہ اللہ لیہ انہم تے رب نے اپنی عبادت لی پیدا فرمایا پر جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت لی فرمایا یہ جبریل دی پیدائی تا مقصد یہ ہے کہ میرے محمد دی خدمت کرے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آکھے میں کوئی یہ تھے افسر بان کے تنین آیا کہ پیچھے بے جاما آکھے آج میرا دل کر دا کملی والے دی سواری ٹورے تے سونے دی سواری دا سم جدو زمین تے لگے نا تے بچو دھوڑ دے ذرے اٹھن او دھوڑ دے ذرے اٹھ کے آکے تے جبریل دے سیرت زنفان چھپے جنما سمجھا گا ساری زندگی دیا تے نبیان دی ساری نوکری دے عبادت دا مولف ہے گیا آجی یہاں دی سواری دی دھوڑ میرے والے چھپے جا میں ٹوری میرے نبی دی سواری لو ہن میں سفر دا آغاز کر لیا اگلے جو میں انشاءاللہ تو انہوں جلدی جلدی ٹور لما گے سفرے چھے کیونکہ ہن مہینہ ٹور پیانا اپنے اخیر وال کولیند والی صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹوری اچانکی مقام آیا جبریل ارض کی دیکم لیوالی آج یہ تھے اترے آج دو نفل پڑے آج نبی کریم نے اتر کے دور کانت نماز نفل پڑے حضور نے پرما جبریل ایک اڑا مقام ہے ارض کی دیکم لیوالی نبیت اللہ ہم کہہ دے نہیں انہوں بیت اللہ ہم کہنے دینے یہ تھے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم حضرتیں عیسیٰ علیہ السلام دی بلا جاتے ہوئی نوجوانوں پتہ چل گیا یہ تھے عیسیٰ دی والاد دوویں اتھے نفل پڑے جاندے نہیں اللہ نے فرما پتہ خیروں میں مقام ابراہیم مسلح فرما عبراہیم دے جتے قدم لگے انہوں مسلح بنا لو نفل پڑو ہر حاجی اتھے دو نفل پڑے گئے جتے عبراہیم دے قدم لگے ہر عمرہ کے نبال اتھے دو نفل پڑے گئے جتے عیسیٰ پیدا ہوئے اتھے بھی نفل پڑے گئے جتے عبراہیم دے قدم لگے اتھے بھی نفل پڑے گئے پھر جتے کملی والا پیدا ہویا اتھے بھی نفل پڑے جاندے آج بھی بیت اللہ شریف جو صفحہ مربعہ والے دروازہ نکلیے سامنے وہ جتے لائبریڈی بنی وہ مکانے میرے نبی دی ولادت والا وہ تھے کچھ آکے سننی آج ایک نفل پڑھے تھے بیلی کرنے وہ شرک ایتھے کیوں نفل پڑھنے جلے آتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آئی بھئی جتے عیسیٰ پیدا ہوں جبریل کہہ رہے کملی والے تھے نفل پڑھو بیت اللہ یہ تھے عیسیٰ دی ولادت یہ تھے عبراہیم دے قدم لگن رب آپ آکھے تھے نفل پڑھو انہوں دے مقامات دے نفل پڑھے جا سکتے جتے حضور دی ولادت ہوئی ہوتے نہیں نفل پڑھے جا سکتے میرے کریم اکہ دی سواری ٹوری گرامی قدر حضرات فرشتے ہیں دا جلوس میرے نبی دی سواری دے نالے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم انجٹورے نادنال کہ فریسے نالے نارے پہ ماردن کندنے تاہا دی شان والے آ ارشان تے جان والے آ تاہا دی ان جڑے بار بیٹھے ان نبی دے تو آڈا بھی ساڑھا سان جائی ہے رل کے میرے نال ہتھ لے را کے نبی دی ناد پڑھو تاہا دی شان والے آ ارشان تے کوئی آواز نہیں آری بلند پڑھئے گا تاہا دی شان والے آ ارشان تے جان والے آ جبریل کیرنے چان تیری پلے پلے چان تیری پلے پلے ربوی سلام گھلے ربوی سلام گھلے دشمنات پیراں تھلے چادرامی چان والے آ ارشان تے جان والے آ تاہا دی شان والے آ ارشان تے جان والے آ